ماہ ربی الثانی کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ گزشتہ مہینے میں ربیع الاول کا جو مہینہ گزرا اس میں جگہ جگہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کائنقات کیا جاتا رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے اب جو مہینہ شروع ہوا ہے اس میں جگہ جگہ گیارویں شریف کی محافل کہنقات کیا جاتا ہے اور یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس کا احساس رکھتے ہیں یا اس کی برکتوں کا پاس رکھتے ہیں لحاظ رکھتے ہیں یہ انہی کا کام ہوتا ہے ہر ایک کا نہیں اس لیے یہ مہینہ اہم ہے کہ ربیع الثانی مشہور و معروف ہے بہت بڑی نسبت کے ساتھ وہ نسبت سلطان الولیاء اکابر اولیاء اکرام اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں سب کے سردار سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی المعروف غوث العظم معبو سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جو لوگ زیادہ تر دینی ماحول میں اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں وہ یہ نام جانتے ہیں اور وہ گیارویں شریف کو بھی جانتے ہیں جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں چنانچہ اس مہینے کی گیارہ تاریخ یا گیارویں شب دس تاریخ گیارویں رات یہ دونوں تاریخیں مشہور ہیں فاتحہ برائے حسال سواب حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کے حوالے سے اسے ہم عرص غوث پاک بھی کہہ سکتے ہیں جب سال میں خاص طور سے کسی کی یاد ہو خاص طور سے ویسے تو پورا سال رہے لیکن خصوصی طور پر سال میں اگر ایک بار بڑی محفل یا بڑی گیارویں شریف جس کو کہیں اس کا انعقاد کیا جائے تو اس کو ہم عرص کہتے ہیں کسی بھی بزرگ کے سال میں جب اس کی تاریخ وفات آتی ہے تو ہم اس کو عرص کہتے ہیں عرص اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی یاد میں محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کا شمار صوفیاء اکرام اولیاء عظام میں ہوتا ہے تو ان کی تاریخ وفات کو عرص کیا جاتا ہے عوام میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کو عرص نہیں کہتے ہیں ان کو برسی کہتے ہیں فاتحہ کو لیکن جتنے بڑے بڑے مشایخ صوفیاء اکرام پیران اعظام اولیاء اکرام دنیا میں گزرے ہیں ان کا جب سال آتا ہے اور تاریخ وفات آتی ہے یا تاریخ وفات نہ بھی ہو تو جب ان کی یاد کی جاتی ہے تو اس کو عرص کہتے ہیں اسی لیے یہ جو گیارہ تاریخ ہے اس مہینے کی ربی الثانی کی ربی الآخر کی اسے عرص غوثیہ عرص غوث آزم کہا جاتا ہے اور عرص عام میں اس کو گیارویں شریف کہا جاتا ہے تو گیارویں شریف جو گیارہ تاریخ کے نام کے وجہ سے کہا جاتا ہے یہ نسبت کی وجہ سے اب یہ شخصیت یہ ذات یہ ہستی کوئی ہما شما ہماری طرح کی ہستی تو ہے نہیں عوام میں تو ان کا شمار ہے نہیں ان کا شمار تو اقصت الخواس میں ہے یعنی خواس میں سے بھی اوپر خاص الخاص یعنی یوں کہنا چاہیے کیونکہ جب روح زمین کے اولیاء کرام نے صوفیاء اعظام نے ان کو اپنا پیشوا مانا تو پھر ان کی ذات تو بہت عظیم ہو گئی نا ہیڈ مانا ان کو یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے دفتر میں کوئی باس ہوتا ہے تو باقی سب کون ہوتے ہیں اس کے ماتحت ماتحت ہوتے ہیں سب آرڈینیٹ تو اولیاء کرام میں حضور سیدنا اشیخ عبدالقادر جیلانی جن کو القاب کے طور پر غوث العظم کہا جاتا ہے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے غوث سمدانی کہا جاتا ہے شعباز اللہ مکانی کہا جاتا ہے غوث الاغواز کہا جاتا ہے قطب الاقتاب کہا جاتا ہے فرد الاحباب کہا جاتا ہے کئی ٹائٹلز کئی القاب ہیں اور ان القاب کو تمام بڑے بڑے شوفیاء صوفیاء مشایخ اور اولیاء کرام نے تسلیم کیا ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا ہمارا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ نہ ہم اولیاء میں ہیں نہ ہم صوفیاء میں ہیں نہ ہم مشایخ میں ہیں نہ ہم علماء میں ہیں عوام کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں جتنے علماء ہیں اکابر ان علماء کے اندر محدثین بھی شامل ہیں محدث کون ہوتا ہے حدیث کا پورا علم رکھنے والا اس کو کہتے محدث صرف حدیث پڑھنے والا نہیں حدیث تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائیں حدیثیں پڑھنے لگ جائیں تو حدیثیں پڑھنے سے محدث نہیں ہوں گے حدیث کا تو علم ہوگا ہوگا عبور ہوگا اس علم پر اسمہ اور رجال اسنات صحیح حدیث ضعیف حدیث موضوع حدیث مرسل حدیث حدیث کی جو قسمیں ہیں جب ان کا علم حاصل ہو جائے گا تو کوئی محدث کہلاتا ہے حدیث پڑھنے سے محدث تو نہیں بنتا تو جن لوگوں نے اس حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ ان کے القاب کو مانا ہے جیسے غوث العظم کا غوث العظم کا لقب معبو سبعانی کا لقب یا قدو الاقتاب کا لقب اس قسم کے جو القاب کو مشہور اور بڑی شورت حاصل ہے اس کو جن جن لوگوں نے مانا ہے ان کے اندر بڑے بڑے محدثین ہیں مفسرین ہیں قرآن مجید کے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جیسے اور حضرت علامہ نعیم الدین مرادہ بادی الرحمہ کے جیسے اور بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے القاب کو تسلیم کیا تو وہ علم رکھنے والے تھے صاحب علم ہوئے پھر فقہا فقہا میں مفتیان کرام آ جاتے ہیں بڑے بڑے فقہ کا علم رکھنے والے فتاوہ لکھنے والے جیسے امام اہل سنت اہل حضرت مجدد ملت عظیب البرکت الشاہ عحمد رضا خان سنی حنفی قادری فازل بریلوی رضی اللہ تعالی بہت بڑے مفتی ہوئے آج بھی ان کے پائے کا مفتی کوئی نظر نہیں آئے گا بلکہ جو آج کے مفتی ہیں وہ ان کے فتاوہ سے فتوے نکالتے ہیں ان کے فتاوہ رضویہ ان کی کتابوں سے جوابات لکھتے ہیں استفتا کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بات کر دیں کیونکہ ان کی نظر وسی تھی وسیو النظر تھے وسیو العلم تھے اور بڑے بڑے فقہ گزریں میں نے صرف یہ باتیں اس لئے حرز کی کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو القاب ہیں لقب لقب کیوں ہوتا ہے ان کی صفات کو ظاہر کرنے کے لئے خوبی جو خوبیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لئے لقب عطا کیے جاتے ہیں القاب اب جب القاب کو علماء فقہ معدیسین مفسرین صوفیہ اکرام اولیاء اکرام مان لیں تسلیم کر لیں تو وہ القاب جو ہے وہ مسلمہ ہو جاتے ہیں پھر عام بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا عوام کو پھر اعتراض کا حق نہیں رہتا ہے کیونکہ علم نہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی چھٹی صدری پانچویں صدی ہجری کے شیخ چار سو ستر یا چار سو اکتر ہجری میں آپ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں ایران کے قصبے جیلان گیلان بھی کہا جاتا ہے اب گیلان کہ دو یا جیلان کہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد عین جوانی میں عین جوانی اٹھارہ سال کی عمر تو اٹھارہ سال کی عمر تو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے نا بڑا پا تو نہیں ہوتا ہو اس عمر میں آپ اپنے گھر سے اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت لے کر روانہ ہوئے سفر پر بغداد شریف کے لئے دینی علم حاصل کرنے کے لئے وہ زمانہ وہ تھا کہ اس میں دنیا کے علوم کی کوئی نشان نہیں تھا وہاں جیسے آج ہوتے ہیں نا مختلف یونیورسٹی ہیں دنیاوی علوم کی جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں وہ صرف پیٹ پالنے کے لئے ہوتی ہیں نوکریوں کے لئے کاروبار کے لئے دنیا کو گزارنے کے لئے تو اس زمانے میں دنیاوی کالج دنیاوی سکول یا دنیاوی یونیورسٹی ہیں ان کا رواج نہیں تھا رواج تھا مدارس کا دینی علوم کے مدارس جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا دار العلوم جامعہ مختلف ناموں سے دینی علوم کے مدارس ہوتے ہیں نا ایسے ہوا کرتے تھے تو بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ تھا وہاں آپ نے علم حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہاں آپ علم حاصل کرتے رہے سیدنا شیخ عبدالقادر جی لانی مہارت حاصل کی علوم میں ایک سے زیادہ علوم یعنی ایک دو نہیں کئی علوم اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ان پر عبور حاصل کیا قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں نا ایک آیت کی کئی کئی تفاصیر آپ بیان کرنے والے تھے یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کو وہ صفت عطا فرما دی عروج عطا فرما دی آپ کو تو آپ جب بیان فرمایا کرتے تھے تقریر فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے ایسی روحانیت اس کے اندر ہوتی تھے لوگ انتقال کر جاتے تھے آپ کے بیانات کو سن کر اور آپ کے بیانات کو قلم بند کرنے والے کئی افراد بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا دور تو نہیں تھا یا موبائل فون کا دور تو نہیں تھا میڈیا تو نہیں تھا کہ فوراں ریکارڈ ہو گیا بھئی نہیں تو اس وقت تو جو ہوتا تھا ہاتھ سے ہوتا تھا کام قلم بند کرنا تحریر کرنا تو قلم دوات لے کر کئی لوگ آپ کی تقاریر کو سننے کے لئے وہاں موجود ہوا کرتے تھے پھر جب آپ مسندِ ارشاد پر بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے تھے تو عوام ہی نہیں خواست کا ایک مجمع ہوا کرتا تھا آپ کے بیانات کو سننے کے لئے اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو مشایخ بڑے بڑے عراق کے بغداد شریف کے وہ آپ کی محفل میں دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے بادب مدب ہو کر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جہاں بھی آپ کے بیانات ہوتے تھے تو چونکہ وقت محدود میں صرف موضوع ہے میرا گیارویں شریف کیا ہے بس اس پر بات ہو رہی ہے باقی زیادہ تفصیلی بات ہوگی چاند کی دس تاریخ کو عشاء کے بعد جو محفل ہوگی نا اس میں وقت ہوگا کب اس میں زیادہ بات ہو سکتی ہے چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں سید گھرانے سے آپ کا تعلق آپ کی والدہ سادات گھرانے کی آپ کے والد سادات گھرانے کی نجیب الترفین کہا جاتا ہے نجیب الترفین کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے سادات دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ سادت ملی ہوئی ہے تو چار سو ستر یا چار سو اکتے ہجری میں اب پیدا ہوئے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علماروغ غوث العظم اور پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تقریباً نوے سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے اور بغداد شریف میں آپ کا مرقد انور موجود ہے لوگ جاتے بھی ہیں عادری دیتے ہیں وہاں اور مشہور عام ہے آپ کا روزہ اکدس بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفیاء مشایخ اولیاء جاتے رہے ہیں اپنے اپنے دور میں آج بھی جاتے ہیں اب بات صرف آ رہی ہے گیارویں شریف کے حوالے سے کیونکہ محدود وقت میں وہ کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو یومِ وسال ہے اس کی جو تاریخ مشہور ہے برے صغیر میں پاکستان و ہندوستان میں وہ گیارہ تاریخ ہے چاند کی اس مہینے کی ربی السانی کے گیارہ تاریخ کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں گیارویں یہ وجہ ہے گیارویں کی وجہ تصمیع یہ ہے گیارویں کی جیسے ملاد النبی بارہ ربی لوال تو اس کو بارویں بھی کہہ دیتے ہیں بارویں شریف ایسے ہندوستان میں بڑے عظیم الشان ولی اللہ گزرے ہیں معبوب الہی ان کا لقب ہے اور نام ہے محمد نظام الدین نظام الدین اولیاء معبوب الہی ان کی تاریخ اس مہینے کی سترہ ہے عربی السانی کی سترہ تاریخ تو وہ سترمی شریف کے نام سے مشہور ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آپ تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ گیارویں کیوں کہا جاتا ہے یعنی نام کیوں پڑ گیا گیارویں تو یہ تاریخ کے حوالے سے پڑا ہے سترمی پھر اسی طرح ہندوستان کے ایک اور بزرگ ولی اللہ حضرت خواجہ قدب الدین بختیارے کاکی عوشی رحمت اللہ تعالی علیہ دیلی میں مزارے نظام الدین اولیاء کا بھی اور دیلی میں مزارے قدب الدین بختیارے کا کی اس فقیر نے علم دلاللہ ایک سے زیادہ باروں میں حاضری دیئے بہت سکون ہے روحانی ظاہر ہے اولیاء اللہ ہیں عام آدمی کا قبریں تھوڑی ہیں وہ چنانچہ اب ان کی جو تاریخ ہے وفات کی وہ ہے چودہ اب چودہ کے وجہ سے چودہویں شریف مشہور ہے تو یہ میں نے بات اس لئے عرض کی کہ تاریخوں کے حوالے سے چودہویں بارویں چودہویں سترویں گیارویں یوں کر کے مشہور تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں اس میں کیا حرج ہے اس لئے کہ یہ تو تاریخوں کے حوالے سے نام ہے نا آپ اگر یہ نام ہٹا بھی دو تو نام کو چھوڑو اب کام کو دیکھو کام کیا ہوتا ہے گیارویں شریف حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعانی کے عیسال سواب کی محفل عیسال سواب جو ہے وہ بالکل شرعی عمل ہے اس کا جو انکار کرے گا وہ جہالت کی بنا پر کرے گا کوئی جاہل ہوگا تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ کیوں ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے قرآن کا علم نہیں ہے عیسال سواب قرآن سے ثابت ہوتا ہے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں عیسال سواب پر عیسال سواب حدیث سے ثابت ہوتا ہے علماء نے عیسال سواب پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ پڑھو تو پتا چلے گا کہ قرآن کی آیات سے حیسال سواب احادیث سے حیسال سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیسال سواب ثابت صحابہ کرام سے حیسال سواب ثابت تابعین تبا تابعین سے حیسال سواب ثابت اولیاء کاملین سے حیسال سواب ثابت تو یہ گیارویں بھی حیسال سواب ہے اب حیسال سواب جو ہے وہ آپ اپنے ماں باپ کبھی کرتے ہو کرتے ہیں نا بھئی باپ فوت ہو گیا ہے سواب ماں فوت ہو گئی سواب ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے رزقیا ہے یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی اور میرے خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بول سکتی تو صدقے کا حکم دیتی تو میں صدقہ کر دوں اوزو نے فرمایا کر دو سواب ملے گا اس کو یہ حدیث موجود ہے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی میں اس کے لئے کونسے عمل کروں سواب کے لئے کونسے صدقہ کروں اوزو نے فرمایا پانی صحیح بخاری محدیث موجود ہے پانی کا انتظام کروں انہوں نے کیا کیا کونہ خودوا دیا سعاد ان کا نام تھا صحابی کا سعاد بن عبادہ کونہ خودوا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا بیرے امہ سعاد بیرے امہ سعاد اب اس میں سے اللہ کے رسول بھی پانی پیتے تھے اس کوئے سے جو حسال سواب کے لئے بنایا گیا رسول اللہ کے دور میں بنانا نا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حکم دیا تھا پانی کرو پانی پانی کا انتظام کرو سواب کے لئے تو انہوں نے کونہ خودوایا پانی کی قلت تھی مدیدہ تیب آنے چنانچہ رسول اللہ بھی پانی پیا کرتے تھے صحابہ بھی پانی پیا کرتے تھے اور نام اس کا ہو گیا تھا بیرے امہ سعاد تو کوئی اعتراض ہے نہیں ہے تو یہ حسال سواب ہے گیارمی شریف جو ہے وہ عمل ہے حسال سواب کا اب گھر کوئی حسال سوابی کا منکر ہو تو پھر تو وہ گیارمی شریف کا بھی منکر ہو پھر کیا کرے اس کا علاج کوئی بھی علاج نہیں ہے اس کا بھئی ایک بندہ کر حسال سوابی کا منکر ہے تو بات ہی ختم ہو گئی پھر گیارمی شریف سترمی شریف چودمی شریف بارمی شریف سب اس کے نظرک بیکار ہیں بھئی وہ تو حسال سواب کو نہیں مان رہا یعنی وہ تو اس عمل کا منکر ہے کہ تمہارا عمل جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جیسے بعض وہابیہ وہابیہ قائد کے لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارا عمل کسی فوت شدہ کو فائدہ نہیں پہنچا تکتا نفع نہیں دے سکتا ان کی جہالت ہے یہ اور خود نماز جنازہ پڑھتے جو فوت ہو جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ارے تو جب کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو کیا مردہ پڑھ رہا ہے نماز جنازہ نماز جنازہ تو سب زندہ پڑھ رہے ہیں ایک صف بنی ہو یا دو یا تین یا چار یا پانچ یہ تو سب زندوں کی صفے ہیں جو مردے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں اور مغفرت کے لئے پڑھ رہے ہیں یہ نماز جنازہ یہ حیثہ لسوابی کی تو شکل ہے مغفرت کے لئے تو پڑھی جاتی ہے یہ مغفرت کے لئے عمل ہے اس کے لئے کیا پڑھتے ہیں آپ نماز جنازہ کی دعا جو سب سے مشہور دعا ہے وہ کونسی ہے ہاں ویسے تو کوئی بھی دعا پڑھ لو آپ لیکن جو دعا منقول ہے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وہ کونسی دعا ہے اللہم مغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وعنسانا یہ حدیث کے دعا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لو حدیث کی کتابوں میں مشہور دعا یہ ہے یہ یاد کرو یہ پڑھا کرو کیا معنی ہوا اس کا اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے غائبین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما یہ تو اللہ کے رسول کی دعا ہے تو اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا مرنے والے کو تو یہ سارے دعا کے سیغے اور یہ سارے دعا کے الفاظ یہ کیا بے فائدہ ہے کیا نبی بھی کوئی بے فائدہ عمل بتاتا ہے نبی کی شان اس میں ہے کہ وہ کوئی عبس کام عبس کا مطلب ہے useless وہ کوئی عمل نہیں کرے گا بے فائدہ عمل نبی نہ خود کرتا ہے نہ بتاتا ہے بلکہ بے فائدہ عمل پہ روکتا ہے جس عمل کو وہ روکے نہ اس کو علماء فرماتے ہیں جائز ہے شریع مسئلہ بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرتا وہ دیکھیں اور روکے نہ وہ حدیث کہلاتی ہے وہ عمل حدیث کہلاتا ہے حدیث کی جو قسم ہے نا بڑی قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث تو قولی فعلی تو اللہ کے رسول سے منصوب ہے اور جو تقریری ہے وہ دوسرے سے دوسرے سے کیسے کہ صحابی نے کوئی کام کر لیا رسول اللہ نے دیکھ لیا اور دیکھ کر روکا نہیں روکا نہیں چلنے دو تو جائز ہو گیا اس کو محدث انہوں نے کہتے ہیں یہ بھی حدیث ہے اس کو حدیث کے اندر شامل کرو بھائی یہ رسول اللہ سے منصوب کرو اس کو کہ حضور نے دیکھا اور منع نہیں کیا اللہ کے رسول کی شان سے بعید ہے یہ بات کہ آپ کوئی عوص کوئی بیکار عمل دیکھ لیں اور منع نہ کریں کیوں منع نہ کریں گے لیکن جب منع نہیں کیا that means کہ یہ valid ہے جائز ہے کرو مباہ یہ بات چنانچہ اللہ کے رسول نے خود دعا بتائی کہ نماز جنازہ میں پڑھو تو صرف وہ بندہ انکار کر سکتا ہے حسال سواب کا یا گیارویں شریف کا یا بارویں شریف کا یا کسی اور شریف کا ستربیں کا چودھویں کا کہ وہ تو سب فاتحہ کی محفل ہوتی ہیں حسال سواب کی محفل ہوتی ہیں انکار وہی کر سکتا ہے جو حسال سواب کا منکر ہو اور جو حسال سواب کا منکر ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے کھٹے میں جاؤ جب حسال سواب اتنا عام ہے کہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور پھر وہ مانتا نہیں نہیں مانتا تو نہ مانے جاؤ تو گیارویں شریف جو ہے وہ نام ہے کسی عمل کا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھو سواب بھیجو شیخ عبدالقادر جیلانی کو آپ حمد پڑھو سواب کی نیت کرو غوث پاک کی آپ منقبت پڑھو سواب کی نیت کرو غوث پاک کی اب جیسے ہم نے بھی منقبت کے اشار پڑھے تھے دو تین اشار بڑی مشہور منقبت ہے اور کوئی چلتے پھرتے بندے نے تو نہیں لکھی یہ تو عالی حضرت عشاء احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہاں کیا مرے بہتنے لکھو کوئی جو ہے کہ اے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اے تلوہا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اے تلوہا تیرا کیا دبے جس پہ عمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ عمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تو حسینی حسنی زبان اللہ و بحمدی زبان اللہ علیہ عظیم کیا شان ہے تو حسینی حسنی کیوں نہ معید دی ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ معید دی ہو اے خزر مجمع بہرین چشمہ تیرا اے خزر مجمع بہرین چشمہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دور کا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس نشانی کے جو سگ نہیں مارے جاتے آج صبح کو روزانہ فجر کے بعد نماز کے بعد جب میں مسجد میں آدھا ایک گھنٹہ ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ذکر چل جاتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آج جو ذکر چلا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد فجر کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں آگئی تو سمجھانے کے لئے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں شاید آج بھی ایسا ہوتا ہوگا ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا کہ جو کتے گھر کے پلے ہوئے ہوتے تھے ان کے گلوں میں پٹا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں باہر بھی گھوم رہے ہوں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ پالتو کتہ ہے آوارہ کتہ نہیں ہے کسی کا ہے کسی گھر کا ہے پالتو ہے اس کو مارو بھی نہیں تنگ بھی نہیں کرو یہ چلتا پھرتا آوارہ نہیں ہے ایسٹرے ڈاگ نہیں یہ تو پالتو ڈاگ ہے عالی عدلت کیا فرما رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے خارسی دبان میں سگ کہتے ہیں کتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا میری گردن میں بھی ہے پٹا تیرا کشیر میں یہ فرمائے اس نشانی اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا بہت بڑے شیخ ہندوستان کے گزرے ہیں شیخ عبدالحاق مودز دہلوی آج جن کے پائے کا کوئی علم آپ کو نظر نہیں آئے نہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں ان کے پائے کا ہو سوچے گا یہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے حضور غوث آزم کا ذکر لکھا اور اس میں یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے غوث آزم کو قیامت تک جو مرید ہوتے رہیں گے سلسل قادریہ کے ان سب کے نام غوث آزم کو بتا دیئے ہوئے تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا نام بھی ان کے تفتر میں لکھا ہوا ہو سوال اللہ تو بس یہ میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا دل تو چاہتا ہے کہ جب ایسی ہستی کا ذکر آئے تو ہوتا چلا جائے برکت ہے مگر جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ پیر کا دن آئے گا آنے والا پیر اور مرکزی ہماری یہ مسجد ہے قادری مسجد کوئی سلسل قادریہ کی سب سے پہلی مسجد ہے قادریہ سلسل کی سب سے پہلی خانکائے ہیں تو یہاں پر جو مرکزی محفل ہوگی گیارویں شریف کی اس میں انشاءاللہ غوث پاک کے بارے میں گیارویں شریف کے بارے میں اور کئی باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی جس کو شوق ہو اوئی شاہ کی نماز کے بعد نو بجے تک یہاں پر شامل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو یہ محفل میں شرکت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے صلو اللہ تعالیٰ محمد وعیلہ علیہ السلام اجمائی